جج دلاور کی بھی حالت بگڑ گئی ہے عمران خان کو سزا سنانے والے جج دلاور کہیں کہ نہ رہے ہیں کیا کچھ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ہونے لگ گیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ عمران خان بھی سچے ثابت ہو گئے ہیں پھر سے سعودی عرب اور یو اے ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب حیران کن طور پر دوستو آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتے ہیں جج دلاور کی اور وہ بھی لندن کی نواز شریف کے گھر کی اب یہ ویڈیو دوستو کوئی عمران خان کو سزا سنانے کے بعد کی نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بھی پہلے کی ہے اور ان کی پی ٹی آئی کے ورکر سے مو ماری بھی ہو گئی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منصوبہ کوئی آج کا منصوبہ نہیں بلکہ اس منصوبے کو لندن میں ہی پلان کیا کیا تھا عمران خان بار بار لندن پلان لندن پلان کہتے تھے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جج دلاور بھی لندن پلان کا حصہ تھا اور اس نے بھی اس پلان کو پورا کرنا تھا جو کہ یہ اپنا کام پورا کر چکا ہے اب کل یہ نوٹفیکشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ایک نئی پوسٹ کریئٹ کی گئی ہے جج ہمایوں دلاور کو پبلک انٹریسٹ میں وہاں ریپورٹ کرنے کا حکم جارے کیا گیا ہے او ایس ڈی کا مطلب ہے کہ جج صاحب گھر بیٹھ کر ہی تنخواہ لیں گے اور پیسہ کمائیں گے کل یہ خبر میڈیا پر آئی ہے یعنی کہ اب وہ سیشن جج نہیں رہے ہیں بلکہ اب وہ او ایس ڈی بن گئے ہیں اور اب خاص کر ان کے لیے یہ پوسٹ کریئٹ کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے لندن پلین کا بڑا حصہ پورا کیا ہے اس لیے ان کو یہ انام اب دیا گیا ہے ہمارے کرپ نظام کی طرف سے جبکہ ان پر ایسی سزا دالنی چاہیے تھی کہ یہ کبھی بھی پاکستان کی کسی پوسٹ پر نہ آتے اب یہ سب جو مہربانی اس جج پر ہوئی ہے یہ ایسے ہی دوستو نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے جج دلاور کا لکھا گیا خط ہے جو سامنے آ چکا ہے اب جج دلاور نے کہا کہ عمران خان کو مجرم قرار دینے پر میرے خلاف مہم چلائے گئی اب لندن میں جو گالیاں پڑی ہیں ان کو یہ اس سے واقعے میں ہی در چکے ہیں تو یہ ایک کامیابی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے خاندان کو دنیا بھر سے مختلف لوگوں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں میرے خاندان کو آبائی علاقے میں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو یہاں پر دوستو یہ سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے پبلک آفیسرز کے لیے جو چند پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیش دیتے ہیں ان کے ساتھ پھر ساری زندگی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ چھپ چھپا کر زندگی گزارتے ہیں جج نے کہا کہ میرے بچوں کا سکول جانا مشکل بنا دیا گیا ہے یونیورسٹی آف ہل میں ٹریننگ کے دوران میرے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا ان واقعات کے پیش نظر میرا تبادلہ کہیں اور کروا دیا گیا تو اس کے بدلے ان کو اب او ایس ڈی بنا کر کہا گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر تنخواہ لیں ہم پوری زندگی آپ کو تنخواہ دیں گے آپ فکر نہ کریں آپ نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا ہے ہم اس کے بدلے ساری زندگی آپ کے گلام جبکہ چلیں ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہوا کہ ایک جج اب اپنے عہدے سے یعنی کہ سیشن جج کے عہدے سے تو اترا نہیں تو یہ ساری زندگی کمپرومائز رہتا جب آلہ عدلیہ میں بھی یہ جاتا تو وہاں بھی کمپرومائز رہتا اور ایسے ایسے فیصلے کرتا جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا اب دوسری جانب دوستو عمران خان پھر سے سچے ثابت ہو گئے ہیں ان کی بہن نے بیان جاری کر کے ثابت کا ڈالا ہے کہ یو اے اور سعودیا کیا کرتے پھر رہے تھے دیکھیں ان کی بہن نے کہا ہے کہ جتنے بھی دن عمران خان جیل میں ہیں ان لوگوں کا پیٹ خراب رہے گا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بے بس ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مختلف لوگوں کے ذریعے بیرون ملک بھیجنے کی آفر کی گئی ہے جیل کے اندر اب یہاں آپ کو ہم سعودی وفت کے دورے کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب یہ باتیں گردش کرنے لگ گئیں کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجوایا جائے گا اور سعودی وفت بھی اس وقت پاکستان آ گیا تھا تو اس کے اگلے ہی دن عمران خان نے بیان جاری کر دیا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ میرا گھر ہے اپنا گھر چھوڑ کر بھی بھلا کوئی جاتا ہے تو یہاں پر عمران خان نے ان کے لیے پیغام جاری کیا تھا کہ آپ کسی بھول میں ہیں میں یہاں سے نہیں جانے والا اب آپ پوچھیں گے کہ سعودی عرب اور یوئی ایسا کیوں کر رہے ہیں کیوں خان کو باہر لے کر جانا چاہتے ہیں دیکھیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ڈائریکٹ نہیں ہوئی مذاکرات میں عمران خان کے ساتھ کبھی سفیروں سے کبھی مشترکہ دوستوں سے عمران خان کو پیغامات دی جاتے ہیں اب سعودی عرب یوئی کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان کے پاکستان ہوتے ہوئے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی تو پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہوگی پاکستانی عوام امریکہ کی طرح ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے اس لیے وہ عمران خان کے خلاف کھل کر نہیں آ رہے لیکن کہا جاتا ہے کہ سعودی عربی عمران خان کو اتنا کوئی خاص پسند نہیں کرتا کیونکہ عمران خان نے ان کو بھی آنکھیں دکھائیں تھی اور عمران خان نے ترکی کے ساتھ مل کر کول علمپور سمٹ میں شرکت کرنی تھی اور ایک نیا اتحاد قائم کرنا تھا OIC کے مقابلے میں تو یہاں عمران خان دو طریقوں سے سچے ثابت ہوئے ہیں ایک یہ کہ یہ مجھ سے این ارو مانگ رہے ہیں اور بعد میں سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے خود کو ہی این ارو دیا اور دوسرا عمران خان اس حوالے سے سچے ثابت ہوئے ہیں کہ یہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں موسیقی